بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چودہ اگست کو اسلام آباد جانے کا بھی اندیا دے دیا ہے کہتے ہیں کہ تحریک احتساب جب تک مکمل نہیں ہوگی تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینلسٹ کا تعریف کرواؤں گی آپ سے میں انصاف موجود ہیں برکیلی ریٹائر فارو خمید صاحب سینئر آنلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشکر فرمائے تنمیش اعزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے بات کریں گے تنمیش صاحب تحریک احتساب نے تحریک احتساب سٹارٹ تو کر دی ہے لیکن دوسری طرف سے یہ بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جارے امران خان صاحب کو کہ وہ تحریک احتساب نہیں چاہتے ہیں اصل میں پرائیم منسٹر بننا چاہتے ہیں اس میں کتنی صداف کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ تحریک احتساب ہو تحریک اقساس ہو یہ ایک جمہوری رائٹ ہے امران خان کا بھی تحرک آدری صاحب کا بھی کال ایک بڑا شو امران خان صاحب نے کیا اور اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے پورے کے پی کے سے آکے شرکت کی کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ سرکاری وسائل استعمال ہوئے لیکن میرا خیال ہے ارس الزام میں اتنا وزن نہیں ہے جو تحریک احتساب ہے اس کے یہ کامیاب ہو یا نہ ہو اس کا ایک امپیکٹ تو یہ آیا ہے نیکہ کے حکومت بیٹ فوٹ پہ چلی گئی ہے حکومت کے کریڈیبلیٹی پہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں حکومت کو اب اپنی پوزیشن واضح کرنا پڑے گی یہ جو حالات جس طرح جا رہے ہیں میرے لئے یہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس پوری تحریک میں پہلی یہ کہ اس تحریک کے پیچھے کون ہے وہ لوگ جن کی پارلیمنٹ میں کوئی بہت زیادہ سٹنٹھ نہیں ہے ان ساروں کو کون اکٹھے کر رہا ہے کیوں جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہا ہے عمران خان تو جو ہے وہ تو صاف صاف بتا دیتے ہیں کہ امپائر انگلی کھڑی کرنے والا ہے یا فلاں تحریک قادری صاحب اور عمران خان جتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت جانے والی ہے تو یہ حکومت گرانے کی کوشش کون کر رہا ہے اس کا سراغ لگانا یہ بہت ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے نون لیگ جو ہے اس نے ملتان میں جلسہ کیا وہاں پہ پتر نظر آتش کیا عمران خان کے تحریک قادری صاحب کے اب کل پشاور میں انہوں نے جلسہ کیا دیکھئے کیا یہ مناسب بات نہیں کہ یہ دونوں پارٹیاں اپنے اپنے جگہوں پر اپنی پرفارمنس سے مقابلہ کریں کتنا عوام کو ریلیو دیا کتنی ڈیویلیمنٹ کی کتنی ان کی ٹرانسپرینسی کریڈیبلیٹی یہ اگر اس طریقے سے ملک کے اندر ایک عدم استحقام کی کیفیت پیدا کریں گے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے یہ بات میں اتفاق کرتا ہوں انہوں نے کہا جی کہ نیب جو ہے یہ اسحاق ڈار صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو بچا رہی ہے یہ سارے در دیکھئے پاکستان کی عدالتیں نیب انٹی کرپشن سارا نظام پارلیمنٹ پبلک اکانڈ کمیٹی سب پہ آپ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں چیک ہے کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر اعتماد ہو بھی لیکن at the same time تمیر صاحب نے فرمایا کہ حکومت بیعفت پہ چلی گئی ہے and at the same time تائرل قادری صاحب عمران خان صاحب بڑے پورازنگ نظر آ رہے ہیں اور بڑے پورا اعتماد بھی نظر آ رہے ہیں کہ حکومت جانے والی ہے ایسا ہی اعتماد ہمیں last دھرنوں میں بھی تو نظر آیا تھا کہ حکومت بس جانے والی ہے کسی بھی دن جانے والی ہے اس بار بھی وہی حال ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کل ان کو تقریباً بارہ گھنٹے لگے پیشاور سے وہ پبھی تک پہنچے نہیں اس کے بعد ہم تو سو گئے کیونکہ پتہ نہیں رات کتنے بجے یہ 18 کھنٹے لگے خیرہ بات پہنچے خیرہ بات پہنچے میں پتہ نہیں رات کتنے بجے پہنچے ایک تو یہ بات دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طفعہ ڈاکٹر قادری اور عمران خان کی جو سٹرٹیجی ہے اس میں مجھے بڑی حکمت تلیلی بڑی سمارٹ نظر آ دیئے اس لیے کہ انہوں نے دو ہزار چودہ کے جو لیسنز ہیں انہوں نے دونوں پارٹی نے لنڈ کی ہے ٹھیک ہے لہذا ابھی آپ دیکھیں در موونگ ویری سمارٹلی سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں ابھی وہ تیرہ چودہ کو انہوں نے عمران خان نے انانونس کیا راول پینڈی اسلام آباد پھر ڈیفنیٹی وہ وہاں سے لاہور سے اسلام آباد سے لاہور آئیں گے لاہور سے پھر آگے پتہ نہیں ریونڈ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور اس سے طرح قادری صاحب کا سولہ تاریخ کو بہت بڑا سنا ہے کوئی ریلی ہونے والی ہے اس کے بعد آئی دو ناٹ نو اور وہ کیا اعلان کرتے ہیں لیکن ایک بات تو کلیر ہوگی ہے کہ یہ بڑا پروگریسیبی اپنا پریشر جو ہے بلڈ اپ کر رہے ہیں اب تنویر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اپنا آپ نے جو سوال کیا کہ جناب لوگ کہیں یہ ایک بچوں والی ایک آرگومنٹ ہے اس میں کوئی سنس نہیں ہے وہ بات کریں اتصاب کی ایک گریٹر ویجن کی بات کر رہے ہیں ایک گریٹر کاؤز کی بات کریں پاکستان میں جس وقت ساری بربادی ہو اس لیے کہ اتصاب نہیں ہو رہا بڑے لوگ پکڑنے نہیں جا رہے ہیں انکلیڈن تاپ آپ کی پولیٹیکل لیڈیشیب تو کہاں وہ اتصاب کی بات جو پوری پاکستانی قوم سپورٹ کرتی ہے اور یہ عمران خان کیسے پرمیشن بن کر سکتے ہیں اگر یہ تحریک جو کامیاب ہو جاتی ہے یہ تو آرگومنٹی بلکل ایلوجیکل ہے ایک سکن آپ نے کہا کہ آدم استحقام آدم استحقام تو گورنمنٹ وہ خود پیدا کر رہی ہے بھئی اگر آپ اپنے اداروں پر ہاتھ اٹھا لیں اور ان کو انڈیپنڈنٹلی کام کرنے دیں پنامہ لیگ کی انویسٹیگیشن میں نے کوئی بتایا تھا کہ جناب دو مرتبہ پرمیشن صاحب نے کہا کہ جی میں اپنے آپ کو آفر کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان اور نوازشی صاحب دونوں کو سیمیٹیز لیوں ان کو اتصاب کریں دودھ کا دودھ دودھ پانی کے پانی ہو جائے یعنی مسئلہ ہی ختم ہو جائے کہ کون پہلے کون پانی بلکل میں کہتا ہوں دونوں کو کٹھے کریں اچھا مدی کی بات یہ ہے کہ جو جماعت اسلامی ہیں میں نے کل پھر پراملیس کی بات کی ہے کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں اتصاب یہ وہ لیکن کھل کے مدان میں رہا رہے پیپل پارٹی بھی وہ بھی ایسی بات نہیں کر دیئے سڑکوں پہ نہیں آ رہے پیپل پارٹی جماعت اسلامی میرا خال ہے اب وہ کہتے ہیں ہم اپنے وقت کے مطابق کریں گے آپ دیکھتے ہیں ان کا وقت کا بات ہے وہ تو ان کا جمہوری حق ہے کہ وہ دیسائیڈ کرے کہ ان کو کبانا ہے کب نہیں آنا لیکن اتا سیم ٹائم جس طریقے سے وزیراعظم صاحب اور عمران خان صاحب کا ایک اٹھا ہے اتصاب کرنے کی بات ہے تو ٹی او آر کمیٹی کے اوپر تو دونوں سائٹ سے بلوکیٹس تھی ٹی او آر کمیٹی کے ابھی فیصلے آنے باقی ہیں اس کے اوپر انتظار کرنا چاہیے تحمل سے اگر آپ ساری سیاسی طاقتوں کو چھوڑ کے سولو فلائٹ پر نکل آتے ہیں تو آپ کی کامیابی کے کیا امکانات ہیں رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ جو چلا ہوا کارتوس ہوتا ہے اسے دوبارہ فائر کرنے سے کیا انجام ہوتا ہے وہ آپ تحریک انصاف کو دیکھ رہی جئے پی ٹی آئی کو یا تحرک آدری صاحب کی جماعت کو دیکھ رہی جئے دیکھیں بات یہ ہے کہ جواب مانگنا جبوری حق ہے نواز شریف صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ پیسے کہاں ایسے آئے پیسے کیسے کمائے گیا کیسے باہر بھیجے گئے کتنا ٹیکس دیا گیا اور کیا کس طرح سے یہ دولت لوٹی تو نہیں گئی لیکن یہ جواب صرف نواز شریف صحیح مانگنا ہے جو لوکل کنٹینر پر کھڑے تھے جن کے بارے میں اطلاعات آتی ہیں کلمبی لسٹ ہے جو پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں کیا ان سے نہیں پوچھنا چاہیے کیا عمران خان نے کبھی اپنے اندر بھی احتساب کی بات کی ہے کیا ان کے ہاں جو انزامات لگتے ہیں اور جو بڑی حد تک ان میں وزن ہے ان کو کلیریفائی کرنے کی کبھی کوشش کی ہے سمپل یہ کہہ دینا کہ اگر جہنگیر ترین نے کرزے ماف کر آئے ہیں تو حکومت اس کے لافکاروئی کر لے یہ کافی نہیں ہے اور ان کو جس میار کے اوپر نواز شریف کو پرکھنا ہے اسی میار پہ علیم خان کو بھی پرکھا جائے اسی پہ جہنگیر ترین کو پرکھا جائے اسی پہ دوسرے مفاد پرس دوسرے مفاد پرکھا جائے لیکن نواز شریف اور علیم خان اور جانگیر ترین نے زمین اسمان کا فرق ہے جانگیر ترین اور علیم خان کی کوئی اس وقت ہرسید نہیں ہے وہ پربرک آفیس آلڈر نہیں ہے نواز شریف صاحب دی پرائمیر شروع پاکستان دیکھیں کہ وہ آپ میں بات کر دی نواز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب انہوں نے کہا جی ٹیو آر پہ تحمل کو مضائق کریں بھائی چار مہنی ہو گئی ہیں اور کتنا تحمل کو مضائق ہے یہ ٹیو آر والا تو معاملہ ہی فراڈ یہ تو دھوکہ ہے اور ذہی بات ہے تمام لوگ جو ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ تو ایسی نورہ کشتی چل رہی ہے معاملات کو ڈیلے کرنے کے لیے تو اس میں اپوزیشن بھی تو ہے اور جناب اپوزیشن وہ پیپل پارٹی والے ہیں برائی نام ہے وہ بھی آپ کو پتا ہوں کہ اپنی گیم چل رہی ہے اپنی گیم چل رہی ہے وہ شام عمود قریشی کی ایک سمبولی قوام ریل پرزنٹیشن ہے شام عمود قریشی صاحب کنٹینر پر کل چڑ گئے تھے اچھا آپ بات کریں امیر مقام بھائی کون سا امیر مقام امیر مقام کیا اس کی کیا حیثیت ہے وہ تو ایک جنرل مشرف کا نیچے قدموں پر بیٹھنے والا آدمی تھا آج وہ آپ دیکھیں کہ وہ بڑا کوئی جنرل مشرف کے قدموں پر بیٹھنے والے لوگ کنٹینر پر بھی ہیں جناب ایسے نہ کریں آپ جنرل مشرف کے تو بہت لوگ تو آج نواشی صاحب کی کیابنٹ میں بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں کیا ان کو ضرورت کو اجازت کیسے دیتا ہوگا لیکن اگلی امپورٹنٹ چیز سارا مسئلہ اس لیے ہو رہا ہے پاکستان میں کھپڑی ہوئی ہے بیکاؤز وہ ایک چیرمن نیب صاحب کوئی آدمی ہے اور بھائی ان کو خلاف ریسلس دائر کرو لکھے جاؤ ان کو سپریم کورٹ میں ان کو فارق کرو دو ہزار آدمی کٹھا کر کے اگر حکومت بدلیں گے انہی کا تو پھر کوئی حکومت پاکستان میں نہیں چل سکتے آپ کا ٹوٹل سسٹم فیلیر ہے ایف بی آر نیب ایف آئی اے یہ ادارے اور اس سسٹم فیلیر کی وجہ سے اور کرایا جا رہا ہے ویسے کام ہو سکتا ہے لیکن ایت سیم ٹائم دونوں طرح سے تحریکیں چلے گئے ایک تحریکیں خصاص چلے گئے اور آن دا کانٹری حکومت بجائے کہ اپنی گریٹر پوزیشن پر بیٹھتے ہوئے چیزوں کو سنبھالیں وہاں بھی اعتجاد چل رہے ہیں وہاں بھی ریالیاں چل رہی ہیں وہاں بھی جلسے چل رہے ہیں کہ جلسوں کی سیاست کب بند ہوگی عوامی منتقب نمائن دے پارلمنٹ میں بیٹھ کے کب بات کرنا سیکھیں گے کب مسئلے سول کرنا سیکھیں گے اداروں کے ذریعے لیکن اداروں کی بات کریں تو آئی بی امیس جو ہے انٹیگریٹڈ بورڈر مینجمنٹ سسٹم کے سربرہ نے ایک اچھا کام کر دیا امریکی جاسوس جنہیں جو داخلہ بزارت داخلہ کے ترجمان کہہ رہے کہ جاسوس کہہ نا صحیح نہیں ہے لیکن میتھیو بیرٹ ایک دفعہ پھر پاکستان میں انٹری کے ٹائنگ پر پکڑے گئے بلیک لسٹڈ ہے لیکن پھر بھی ویزا جاری ہوا پھر بھی اسلام آباد میں آنے کی اجازت ملی فاروک صاحب فیلیور آف سسٹم نہیں ہے فیلیور آف سسٹم نہیں میں کہتا ہوں کہ یہ تو اچھا ہوا ہے کہ سسٹم اتنا چیک ان بیلنس تھا کہ وہ پکڑا گیا جو پہلے مجھے آپ یہ بتائیں آپ کیسے کہتے ہیں اس کو جاسوس کہنا نامناسب ہے یہ کیوں نے یو ٹرن لیا اپنا مسیح اف انٹیئر نے کہ جب شور پڑھا ہے پاکستان میں کہ ایک شخص جو الڑی بلیک لسچٹ تھا میں جگہ کا نام نہیں لیتا ہوں لیکن دو ہزار گیرہ میں وہ جناب کچھ سنسٹیف انسٹیلیشن نے ان کے درے گھوم رہا تھا کیا وہ پکنک کرنے گیا ہو تھا تو کہہ رہے ہیں پچھلی دفعہ جو چارڈ شیٹ تھی اس کے اندر وہ جاسوسی کا اجزام نہیں تھا دیکھیں یہی تو مسئلہ ہوتا ہمارے لوگ کمپرمائز کر جاتے ہیں ابھی ہمارے مطرم انٹیئر مسیح صاحب ہیں آپ کو پتہ نہ ان کا کیا مسئلہ کیا ہے ان کی پوری سیملی فائم لاؤٹ رونگ وہ امریکہ میں ہوتی ہے وہ کیسے یہاں پہ اس کو ٹیک آن کر سکتے ہیں سوالیں بھی پیدا ہوتا دیکھیں نا جی ایک تو یہ بات دوسرا پتہ کرنا چاہیے بھئی اس کو جب بلیک لسچٹ آدمی تھا آپ کے پورے ڈیٹا سسٹم میں آ رہا ہے کیسے ویزا مل گیا پکڑے ان لوگوں کو ائرپورٹ کے اوپر ایف آئی ایمیگریشن کے لوگ جن نے اس کو جانت دیا پکڑے ان کو اور میں خیال ہوں ان کو تو عریف کرنی لیکن اب ہونا کیا ہونا اب یہ ہے کیونکہ یہ سننے مارے ایک پاکستانی خاتون سے اس کی کوئی چار سال پہلے شادی ہوئی ہے دو بچے بھی ہیں غالم اسلام آباد میں رہتے ہیں ہونا یہ ہے کہ بڑا سخت امریکن پریشر آئے گا اگلے چند دنوں میں اگر انہوں نے اس کو ریلیز نہ کیا ریمن ڈیویس کی طرح ٹھیک ہے نا جی ریمن ڈیویس نے دو بندے مارے تھے چلو اس نے بندے تو نہیں مارے نا لیکن امریکن پریشر بڑا خوفناک ہو گئے ان کے پر اور آپ دیکھیں گے کہ اس کو ایک خبر آئے گی کہ اس کو ڈیپورٹ کر کے اس کو واپس امریکہ بھی بھی تو بزارت داخلہ تو یہ بھی کہہ رہی ہے ریمن ڈیویس کے ساتھ کمپیار نہ کریں میں مانتا ہوں ریمن ڈیویس نے دو پاکستانی کو میں کہتا ہوں شہید کیا دیا تو ٹھیک ہے نا لیکن پھر بھی اداروں نے مل ملاکس کو وہاں سے بیل اوڈ کرا کے وہ دیت والے چکر اس کو باہر بیٹ دیا ٹھیک ہے میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں ہمارے پاس سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اصد دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فون لائن پر جنرل صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا جنرل صاحب انٹیلیجنس بیس کے اوپر پکڑا گیا یہ شخص جو ویزا امیگریشن کی بات ہو رہی تھی وہ ہیوسٹن سے ویزا لے کر ادھر تو پہنچ جاتا ہے اسلام آباد میں انٹر ہونے دیا جاتا ہے کیا سسٹم میں اتنی خرابی ہے کہ بلیک لسٹ شخص بھی ہمارے یہاں آ سکتا ہے یہ بات آپ کو کسی اور سے پوچھنی ہے بی جی آئی صحیح پرانے سے نہیں پوچھنی یہ ایف آئی یہ والے جانتے ہوں گے جو جو منسٹری میں جو ویزا دیتے ہیں ائرپورٹ سیکیورٹی کہ ان سے پوچھنے والی بات ہے کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے اور کیسے لوگ مکر جاتے ہیں لیکن جنرل صاحب یہ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اس وقت تناؤ نظر آ رہا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اڈریس کیا جا سکتا ہے اور یہ پراپر کوشش ہو رہی ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتی سطح پر جو فاصلہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بریج کیا جا سکتا ہے کوئی کوشش ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ضرور کوشش ہو رہی ہوں گی لیکن یہ فاصلہ جو ہے یہ قائم ہے اور مجھے اس میں کوئی بہت زیادہ چانسز نظر نہیں آتے کہ یہ پریج ہو جائے گا یہ مینج ہوتا ہے پچھلے دس پارہ سال سے آتے کی جئے کیونکہ افغانستان میں ہماری اتنے ہماری تو انٹرسٹ مختلف ہے ہماری اپروچ مختلف ہے ہماری پولش چیز ہر قسم کی چیز جو ہے امریکہ کی و پاکستان کی نہیں ملتی دوہزار گیارہ میں تو بہت زیادہ ایک منی بارت کی دونتوں کے درمیان میں اس کے بعد مینج کر لیا کیونکہ ہم نے تھوڑا تھا لفظ دانس دیا کلاکس میں جو ہے جو ہے جو دائنیز آف کمیلیکیشن بند کر دی چیزا تھیلے کے لیے اس کے بعد کچھ مینجمنٹ ہو گیا لیکن کیونکہ بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ جو پروجیکٹ افغانستان کو کہتے ہیں وہ کئی لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ ناکام ہو گیا میں اس کو یہ بھی سوچتا ہوں کہ جو امریکہ کے وہاں پر مقاصد ہے ان کی خاطر یہ ضروری ہے کہ وہ وہاں رہے اور وہاں پر انڈریسٹ رہے اور وہاں کانٹیکٹ رہے ورنہ ان کے لیے وہاں رہنا مشکل ہے کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا سر کانلی یہ فرمائیں یہ فرمائیں سر کہ ابھی چند دن پہلے جو کولیشن سپورٹ فنڈ کے جن سٹالمنٹ سے 300 ملین ڈالرز وہ بھی انہیں بلوک کر لی اور ان کے لاؤ میکر بھی بڑی سخت پیانیات پاکستان کے خلاف آ رہے ہیں اب آج کی خبر یہ ہے کہ ایف سکسٹین کی جو پروڈکشن لائن ہے وہ لاکھیڈ مارٹن تیار ہو گیا ہے انڈیا میں کرنے اسٹیابنج کرنے کے لیے تو اوورال ایک بہت چھکاؤں ہم دیکھ رہے ہیں نیوکرل سرپائی گروپ کے حوالے سے بھی تو یہ اتا جو چھکاؤں ہو گیا امریکہ کے انڈیا کے طرف اب اس کو کیسے مینج کیا جائے میں نے دیکھو پھاروک بات یہ ہے کہ اس طریقے سے اندر ہے یہاں پر اتنے بڑے افتلافات ہیں اور ہماری پولیسیز نہیں ملتی ہیں اس کے اندر یہ جو ٹخت اٹھا یہ تو چلے گی اور چلتی رہے گی بعض زیادہ مجھے اپنے لوگوں پر زیادہ افسوس اور غصہ آتا ہے کہ اتنے آپ کو اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ کر دیا ہم نے اتنا بڑا انحاص انحصار بن گیا کہ پیسے کی خاطر یا سپر کی خاطر وہاں پر ہمیں ادھر جانا پڑتا ہے اور کی سپورٹ چاہیے لیکن ایک ماہ بات بتا دوں کہ یہ تو سب اس سینریو میں ٹھلتا رہے گا ہم لوگوں نے جب بھی اپنے پولیسی اپنے ایٹریسٹ کے مطابق پیسلے کیے ہیں چاہے بچانا پولیسی تھی ریوکیر تھی ایران پولیسی تھی کلاوز کا میں ذکر سکھا ہوں تو وہی ایک طریقہ ہوتا ہے جب آپ کو کامیابی ملتی ہے اور آپ اپنی پولیسی جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں جب آپ دکھتے ہیں جب آپ کبدوری کی وجہ سے بینٹ کرتے ہیں تو وہ تو پرانا ہے یہ دوزار ایک کے بعد ہی نہیں پہلے بھی ایسے ہوتا تھا ہمارے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں اتنا تو کر دیا لیکن ابھی اور بھی کرنے والا ہے یہ دوبار بڑی پرانی چیز ہے جنرل صاحب آپ رہے کر اگر یہ بتا سکیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جمہوری حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کی خارجہ امور کے اوپر ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ان میں مطابقت پائی جاتی ہے یا سوچ یقصہ ہے کیا آپ سوچتے ہیں اس طرح میرا تو ایسے خیال ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے پچھلے چار سالوں سے خارجہ امور نے اور پاکستان کی حکومت نے اور یہاں پر کافی مطابقت ہے کافی ان کے انتر بلکہ انہوں نے کئی چیزیں ٹھیک کیا ایران کے ساتھ جو ہمارے افتار نکار ٹھیک ہوئے تھے وہ بھی ایک دیری ہوئی پالیسی پائی ساتھا روس کے ساتھ ہم نے امپروف کیا ہوا ہے آپ اسٹنبول پروسس میں جب بھی دیکھتے ہیں تو کئی ملک ہیں اور پاکستان کے ساتھ وہ افغانستان پر ایک ہی پالیسی رکھتے ہیں اور وہ اس کی سمجھ آتی ہے کیونکہ ہم اس ریجن میں رہتے ہیں ہمارے دلشسمیاں اور ہیں اور جو باہر کی ہے جو خاص طور پر امریکہ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہاں پر یہاں پر کلکل مختلف ہے اور یہ ایک ایسی کشمکش ہے جس لئے رہنا ہے اور اس کے اندر یہ ایف سکسیل اور یہ جو جوپنا ہے پیلسکو یہ چھوٹی چیزیں ہیں وہ کاغز ہیں جو پر اس پالیسی میں پیٹ ہوئے ہیں صحیح جنرل صاحب وہت شکریہ جنرل صدرانی صاحب وہتے ہیں لیکن ہے تو سیم ٹائم وہاں سے ویزا ایشو ہوتا ہے وہاں سے ویزا ایشو ہو کے شخص سے در آ جاتا ہے جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جھکاؤ کر لینا ایک ویکنس ہوگی پاکستان کا سٹینڈ سب کتنا سٹرونگ ہو سکے گا امریکہ کی طرف سے دباؤ ہم سب کو معلوم ہے کتنا آتا ہے ہیوسٹن سے یہ شخص ویزا لیتا ہے واشنگٹن یا یو یورس سے نہیں لیتا تو دیفنیٹلی سٹرائٹیجی تو تھی نا میرا خیال ہے پاکستان جو ہے وہ گورنٹو پاکستان دل گیون وہ اس وقت اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو بہت آنکھیں دکھائیں ٹھیک ہے نا جی کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو انڈیا کے طرف بہت زیادہ جھکا ہو گیا امریکہ کا اب اگر ہم ہر چیز کا پر ان کے ساتھ لڑنا شروع کرنا ہے یا اپنا ریاکشن شروع کرنا ہے فرمانستان میں حالات سامن نہیں رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو میرا نیک خیال ہے کہ یہ پوشش ان کے یہ ہوگی کہ اس کو وہ کہیں گے یہ ایم ایک کے پوششن شروع کرنا ہے جی معاملہ ریزول ہو گیا ہے وہ دوبارہ اس کو جہاد میں بٹھائیں گے پاکستان سے واپس امریکہ بھیجنے گے یاد رکھیں کہ اگلے چند دنوں میں جان کیری جو ہے وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں اگر آپ کو یاد دیں جو ریمنڈ ڈیویس کا واقعہ ہوا تھا تو ریمنڈ ڈیویس کے واقعے کے بعد وہ جان کیری آئے تھے وہ برف پگلی تھی وہ جتنا تنہوں تار فیصلے ہوئے تھے اس کے بعد رکھیں چلا گیا یعنی پریشر دینے کے بعد فوری طور پر برف ملٹ کرنے کے لیے جان کیری صاحب آ جائیں گے کیا یا پھر یہ چیزیں ہوتی رہیں گی کہ پاکستان میں امریکی جاسوس آتے رہیں گے ادم استحکام کی بات کریں تو ترکی میں ادم استحکام ہونے لگا تھا کو ہونے لگا تھا لیکن فیل کر دیا وہاں کے عوام نے اب ایک بار پھر عوام نکلے ہیں ترکی میں ملین مارچ کے لیے نکلے ہیں اور یہ کہنے نکلے ہیں کہ ہم لوگ کو کے جو کرنے والے ہیں یا سازشی لوگ ہیں ان کے خلاف چاہتے ہیں کہ سخت سے سخت کاروائی ہو اور اردوغان صاحب بھی پھر کہہ دیتا ہے ترمیر صاحب کہ اگر عوام چاہتے ہیں تو کرنے دیں واقعی میں عوام چاہتے ہیں عوام اردوغان صاحب کیلئے نکلے ہیں جمہوریت کیلئے نکلے ہیں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں پہلی بات ہے یہ کہ ترکی میں تیب اردوغان جو کچھ کر رہے ہیں ان کو عوام کی حمایت حاصل ہے پینتیس لاکھ لوگ جو ہیں کل اسمبول کی سڑکوں پہ آئے اور انہیں احتجاجی مظاہرہ کیا اور ان کو سپورٹ کیا دوسری اچھی بات یہ ہے کہ تیب اردوغان کہتے ہیں کہ میں جو کچھ کروں گا وہ قانون کے دائرے میں رکھے کروں گا پارلیمنٹ کے ذریعے کروں گا آئینی طریقہ اختیار کروں گا اب اگر پارلیمنٹ کہتی ہے کہ جو لوگ جنہوں نے ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جنہوں نے بغاوت کی کوشش کی تیب اردوغان کہتے ہیں کہ اگر ان کے خلاف کاربائی نہ رہی تو ریاست کی سیکیورٹی یہ کمزور ہو جائے گی یہ لوگ دوبارہ ملک کے لیے خطرہ بن جائیں گے اس لیے اگر عوام چاہتے ہیں اگر پارلیمنٹ چاہتے ہیں تو ان کو یورپی یونین کی ممبرشپ کی پرواہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ میں سزائے موت بھی بحال کروں گا اور دوبارہ نہیں کروں گا دیکھئے اب تک دو سو ستر افراد کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے پندرہ جولئی کے بعد سے بہت سے لوگ گرفتار ہوئے ہیں بہت سے لوگ اس پر کوئی کوشش کر رہے ہیں بیرونی ہاتھ جو ہے وہ بھی اس کے اندر سامنے آ گیا ہے ایک تو عالمی برادری جو ہے تیب اردوان کے معاملے میں یہ دبل سٹینڈرز پر عمل پیرا ہے یہ اس کے لیے اور میارات ہیں وہی کام دوسری جگہ پہ ہوتا ہے اس کے لیے ان کے میارات اور ہیں میرے یہ خیال ہے کہ کل ایک طرح سے ریفرینڈم تھا یہ جو پندرہ دنوں سے مظاہرے ہو رہے تھے ہم نے کتنے مظاہرے دیکھیں ترکی میں ترک فوج کی حمایت میں ہم نے کتنے مظاہرے دیکھیں یعنی پاکستان جیسے ملک میں فتح اللہ گولن کے حق میں مظاہرے کوئٹا میں کل کر دیا ایک دو اور جگہوں پہ ہو گیا ترکی میں تو وہ بھی ہمیں نظر اس طرح سے نہیں آیا میرا خیال ہے کہ یہ سبق پاکستان کو سیکھنا چاہیے کہ اگر حکومت ٹرانسپیرنٹ ہو ڈلیور کر رہی ہو عوام متحد ہوں عوام کی بات سنی جائے تو پھر نہ فوج نہ امریکہ کوئی بھی حکومت بھی اٹھ سکتا بہت بڑی قیمت نہیں ہو جائے گی یورپی یونین کی ممبرشپ نیٹو کے وہاں سے سوالات اٹھنے لگ جائیں جان کیری صاحب اور یورپی یونین کے جو جنرل سیکرٹی ہیں ان کے بیچ میں ملاقات ہوئی تھی انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ سوال اٹھانے پڑیں گے پھر ترکی کیا یہ قیمت دینے پر تیار ہو سکتا ہے یا اس کا متحمل ہو سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کومنٹ کر دوں کہ واقعی یہ ریلی بہت بڑی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے مانتے اس بات کو کہ ترکی کے عوام جو نکلے ہیں اردوگان کی سپورٹ میں لیکن جو آپ کا سوال اس کا جواب یہ ہے کہ شورٹ ٹرم میں لگتا ہے کہ اردوگان شورٹ ٹرم گینز کے لیے کر رہے ہیں لانگ ٹرم میں وہ نہیں سوچ رہے کہ وہ ترکی کے مفادات کو کس طرح وہ ہرٹ کر رہے ہیں ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کیونکہ یورپین یونین جوائن کرنا ان کا ایک بڑا پرانا خواب ہے اور ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے لیکن میرا خیال ہے ان حالات کے بعد جس طرح انہوں نے اپنا جرمنی کو اپنا اٹلی کو اور ممالک کو خاصتا امریکہ کو جس طرح انہوں نے آنکھیں دکھائیں اور جس طرح انہوں نے ان کو اپنا ریڈیکیول کیا ہے میرا خیال ہے وہ اب یورپین یونین کی ممبرشپ ان کو آسانی سے نہیں مل سکے گی کم از کم جب تک اردوگان پاور میں ہے لیکن امپورٹن چیز میری لیے ہے کہ یہ تیس پینٹس لاکھ لوگ جو آئے ہیں یہ جو لوگوں نے سپورٹ کا اظہار کیا اس کو اردوگان کو یہ کی پاور اس کے دماغ میں نہ چلی یہ نہ ہو جائے کہ اردوگان جو ہے جو کلیم کرتا ہے کہ میں ایک ڈیموکرائٹک لیڈر ہوں پتہ لگے کہ وہ پاک ترکی کی تاریخ کا سب سے بہت ڈیٹیٹر جو ہے وہ بند کے سامنے آیا آپ کو ایسے اثار نظر آرہے ہیں جو جس طرح کہ انہوں نے اقدامات اٹھائیں ہیں میرا خیال ہے کہ یہ کچھ ہفتے بعد وہ ریلائز کریں گے کہ انہوں نے بہت ایکسٹریم پہ چلے گئے تھے جس سے واقعی ترکی کی انٹرنل یونٹی اور اس کو نقصان ہو سکتا ہے امپورٹنٹ چیز یہ ہے نمبر ایک کہ اگر وہ اپنی مسلح فاج کو رسپیکٹ چھوڑ نہیں کریں گے نمبر دو اگر وہ ایسے فیصلے کریں گے جس میں میڈیا کے آزادی بلکہ ختم ہو جائے گی اور باقی ادارے جو ہیں ان کو وہ کرش کر دیں گے تو مجھے جو مجھے فاج کی جو اسٹیبلیٹی وہ قائم رہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ترکی اس وقت اسلامی ورلڈ کا سب سے بڑا ملک اوبر کے سامنہ آ رہا ہے لیکن مسلح فاج ان دمسیلز بھی تو ڈیوائیڈ تھی ترمیز صاحب ڈیوائیڈ تھی تب بھی تو پروپر کو نہیں کر پائی سیکنڈلی میڈیا کا کیا قصور تھا ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا کیا قصور تھا دیکھیں ایک واقعہ ہوتا ہے ترکی میں آپ اس پہ انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹر دیکھ لیجئے اور آپ لوکل میڈیا کی یا دوسرے جو میڈیا دوسرے ان کا دیکھ لیجئے زمین اسمان کا فرق ہے جس طرح سے حقائق کو پیش کیا جا رہا ہے جس طرح سے حقائق کی ترتیب اور توازن بگاڑ کے ایک ایمپیکٹ کریئر کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ جو کہنا کہ تیب اردوان قانون کے خلاف چل رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں میڈیا خلاف ہیں یہ جو 35 لاکھ لوگ کل سڑکوں پر آئے ان کو اس بات کا نہیں پتا تھا وہ اس کے اوپر اتراز کیوں نہیں کر رہا ہے جتنے رائے آما کے جائزے آئے ہیں تیب اردوان کی پاپولارٹی ہے 91 پرسنٹ لوگوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے بغاوت کی ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے دیکھیں جو انہوں نے ترکی کے عوام کی خدمت کی ہے جس طرح سے مسام چلا ہے جس طرح سے اکانومی کو ترقی دی ہے لوگوں کا ان کے اوپر اتبار ہے جب کسی حکمران پر لوگوں کا اتبار ہو تو پھر ان کی سیاسز بھی ٹھیک ہوتی ہے اقتصادیات بھی ٹھیک ہوتی ہے دیفنس بھی ٹھیک ہوتی ہے یہ اتبار یہ ایک ڈکٹیٹیشپ میں کنورٹ نہ ہو جائے وہاں پر اس بات کا ہمیں ڈر ہے اس حوالے سے ترکی کے اخبارات میں بھی یہ آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں ترکی میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کہیں یہ چیز یہ پاور کا نشہ اردوغان صاحب کے سر پہ حاوی نہ ہو جائے سینلی ڈیسیشنز لینے کی ضرورت ہے اور ساتھی ساتھ کیا یورپی یونین کا یہ خواب وہ چکنا چور ہونے دیں گے یا نہیں ہونے دیں گے بانے والے وقتوں میں پتا چلے گا لیکن چکنا چور کیا آنے والے دنوں میں نریندر مودی صاحب کی یاترہ جو یہاں پاکستان میں ہونی ہے وہ بھی ہوئی یا اس کے لیے راہ ہموار کی گئی بریک کے بعد بات کریں گے بریک پر جان سے پہلے انڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی سارک کے وزراء داخلہ کا اجلاس تھا راجنات سنگھ صاحب بھارت کے وزیر داخلہ پاکستان میں آئے پرہم ہو کر گئے چودری نصار صاحب اور ان میں کچھ تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا لیکن وہاں جا کے بھارتی میڈیا میں کچھ ایسی چیزیں بھی شائع ہو رہی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نریندر موڈی صاحب کی جو سارک سربراہان کا اجلاس ہے اس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی تھی وہ کیسے کی جا رہی تھی فاروق صاحب یہاں تو بڑی تلخ کلامی ہو گئی یہاں تو لگ رہا تھا راہ ہموار کی بجائے راہ روک دی گئی ہے کیسے راہ ہموار ہو رہی دیکھیں موڈی صاحب کی یہ جو سارک سمیٹ میں جو نریندر موڈی صاحب کی وزٹ کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے بھی دو تین دفعہ اس پر کھل کے بات کی میں سمجھ تو اٹھ اس کی اپوزٹ اگر وہ راجنار ساتھ سمجھتے ہیں یہ انڈین میڈیا کہ جناب وہ آئے تھے اور بڑی انہوں نے راہ ہموار کی اور بڑے اچھے تعلقات اور بڑا اچھے جسٹرز کے ساتھ یہاں پہ انہوں نے اپنا ٹور مکمل کیا انہوں نے تو بوائی کارٹ کیا اپنا ساتھ کارٹسنس کا لاس سیشن انہوں نے بوائی کارٹ کیا جناب ہومنسٹرز صاحب کا ڈینر خالہ ہومنسٹرز صاحب سے انہوں نے بات بھی نہیں شاید نہیں ملایا تو وہ تو آپ کے خواہد میں گوڈویل وہ تو بڑا بیڈ بلڈ کریٹ کر کے یہاں سے گئے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ کیسے کہتے ہیں یا کیسے یہ سوچ ہے انڈین اپنا کچھ اپنا انٹلیجنسیا کے لوگوں کی کہ جناب یہ تو پرائیمشن موڈی کی وزٹ کو کے لیے وہ حالات ساتھ گار بنا کے کہیں میں خالی ٹی اپوزٹ اور میں آپ کو ایک باب بتاؤں میں ابھی بھی کہتا ہوں اب آپ دیکھیں گے اس پر بڑی ڈیبیٹ ہوگا بہت ڈسکیشن ہوگی جو موجودہ حالات ہیں اور اگر دو تی مہنے میں اور حالات خراب ہوتے ہیں کوئی لائن اف کنٹرول پہ ورکنگ بانڈری پہ یا انڈین اوکوپائٹ کشویر میں جو مظالے میں وہ چلتے رہتے ہیں دیکھیں نا پاکستان نے اس حد تک کہہ دیا کہ جناب ایک انٹرناشنل جو ہے وہ ایک میڈیکل ٹیم جو ہیں وہ وہاں جانی چاہیے کیونکہ وہاں لوگوں کی ٹریٹمنٹ جو ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے ہم بھی اپنا ڈاکٹر بیجنے کو تیاراں وہاں پہ تو حالات تو وہاں پہ بہت خراب ہیں میرا نیخال ہے کہ ان حالات میں گورنمنٹ او پاکستان یہ چاہیے گی کہ وہ اپنی آپ کو زیادہ آئیسولیٹ کرے پاکستان عوام سے پاکستان کے عوام سے اور انڈین اوکوپائٹ کشویر جو ہمارے کشویری بھائی ہیں ان سے زیادہ آئیسولیٹ ہو جائیں سوال نہیں پیدا ہوتا میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ دل نے گورنمنٹ او پاکستان کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح موڈی نہ آیا آ گیا تو یہاں پہ ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گا ان میں سے ایک رائٹ ہے جنہوں نے یہ بات لکھی ہے وہ تو موڈی صاحب کی حکومت کے کافی قریب مانے جاتے ہیں وہ تو مانا جاتا ہے کہ کافی راز بھی جانتے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ موڈی صاحب کا واقعی میں موڈ بن رہا ہے پاکستان آنے کا اب یہ خبریں شاہر کرائی جاری ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ہیں یہ میڈیا نے تیہ نہیں کرتی یہ فورن آفزز نے تیہ کرتی کہا گیا کہ راجناتھ نہیں آئے گا راجناتھ آ گیا کہا گیا پتھان گوٹ کے بعد تعلقات ختم ہو جائیں گے تعلقات ختم نہیں ہوئے کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر نہ ہوں وہ لوبیز کام کر رہی ہیں وہ انڈیا کے اندر بھی ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی حقیقت یہ ہے انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا پریشان ہے کشمیر کی صورتحال سے نکلنا چاہتا ہے سلوشن چاہ رہا ہے پوری دنیا میں اس کی بدنامی ہو رہی ہے یہ جو کچھ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے اس سے کوئی انڈیا کو فائدہ نہیں ہو رہا انڈیا کے نہیں مسائل بڑھ رہے ہیں انڈیا کے اندر جو گروبت کا لیول ہے انڈیا کے جو ڈیویلمنٹ کے اہداف ہیں یہ کوئی اس وقت تک پورے نہیں ہوں گے جب تک پاک بھارت تعلقات بہتر نہیں ہوں گے اس لیے راج ناث اس لیے آئے تھے کہ مودی کے دورے کی راہ ہموار کر سکیں دیکھئے ہمارے بنگلہ دیش سے تعلقات میں تلقی ہے انہوں نے اپنا انٹیریا منسٹر نہیں بھیجا وہ چاہتے تو انڈیا جو ہے ایک جنئر لیول کا افسر بھیج دیتے لیکن دونوں جمہوری حکومتوں کا یہ آپس میں انڈرسٹرینڈنگ ہے کہ جو باہمی اختلافات ہیں ان کا سایہ سار تلقات پر نہیں پڑھنے دینا چاہیے آپ کو یاد ہے واجپائی کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا جنرل مشرف نے اور بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا تھا اور اس سے پاکستان کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی تھی دو ایٹمی ملکوں کا آپس میں کشیدگی برقرار رکھنا یہ مناسب نہیں ہے ان کو بھاچید کرنی چاہیے ملنا چاہیے مسائل کیا حال نکالنا چاہیے اور آگے کی طرف دیکھنا چاہیے تاکہ پیسے جنگوں کے اوپر نہ گھرچوں راجنات صاحب جو آئے ان کی اصولت تو کیا ہونا چاہیے تھا ایک مطلب یہ ایک گھوڈ ویل جسٹر ہوتا ویسے بھی ہونا چاہیے کہ وہ جاتے پرامی شروع پاکستان کو جا کے کال آن کرتے ہیں ملتے ہیں ون آن ون کو ملاقات بھی ہوتی تب ہم بھی کہتے ہیں آم بھی کوئی واقعی کوئی میسیج لے کے آئے ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کو دے رہے ہیں ایک یہ دوسرا یہ ہے کہ سائل لائنٹ پہ بلکل انٹیئر مشیل صاحب سے ملتے ہیں بے شک اپنا چوجنی صاحب نے بڑا سخت رسپانس دیا تھا لیکن پھر بھی وہ اپنا معاملات کو رکھنے کے لیے اور دونوں ملکوں کے درمیان میں تعلقات میں بہتری کے لیے جانے کے ملکات کو ریپیزنٹ کرتے ہیں لیکن وہ تو ایسے آئے راجنات صاحب تو ایسے آئے کہ جس طرح وہ کوئی بہت بہت کچھ خاندار ہیں اور وہ پاکستان کو کوئی سبق سکھانے آئے ہیں اور اپنے ہماری سرزن بھی آکے وہ ہماری کلاف لینے آئے ہیں چارڈ شیٹ لے گئے آئے تھا چارڈ شیٹ تو میرا خیال ہے ان کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے ان کے ساتھ بڑی ستری ہوئی ہے چوگری نسال میں جو کچھ کہا اور میں کہتا ہوں کہ صاحب آپ ہی آتے ہیں ساتھ والے سمٹ میں اور اگر وہ اس طرح گھڑبر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی انمی صاحب نے فرمایا ان کا آنا جو تھا وہ ایک ڈپلومیٹک موف تھی ایک سکسیسفل ڈپلومیٹک موف تھی لیکن صرف ان کا آنا تو نہیں ان کا آگے کا رویہ بھی تو دیکھتا تھا تو پھر بلنڈر کرنی ہے وہ جو آگے کا رویہ ہے ایک سیاسی پارٹی ہے اس نے الیکشن میں جانا ہے اپنی رائے اممہ کو متمن کرنا ہے انہوں نے اپنی رائے اممہ کو متمن کرنے کے لیے ان کے ایکشن سے چودری نصار کی تقریر پاکستان کی رائے اممہ کو متمن کرنے کے لیے دیکھئے جو باتیں چودری نصار صاحب کہہ رہے تھے اور آپ کو تو پتہ چودری نصار صاحب کہاں سے بولتے ہیں یا جو راجنات کا رویہ تھا یہ جو انڈیا اور پاکستان کے فورن آفسرز ہیں کیا وہاں کوئی اس طرح کی لینگویج نظر آتی ہے جس طرح کی ہم میڈیا کے اندر دیکھتے ہیں ان کے ان کا جو ہے بڑی حد تک ریسپونسیبل وے ہے اور وہ ان معاملات کے اوپر رابطے میں ہیں اور وہ آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں اس کو شارٹ رم نہیں دیکھنا چاہیے دیکھ تو تنویر صاحب کو جو بھی کوئی بات کرتے ہیں جو بھی کہیں بات ہو رہی ہوتی ہے عدد نواشی صاحب ان کے ذہنے وہ ایک پیرانویڈ ہو گئے ہیں یا کیا ہو گئے ہیں کہ ان کے پیچھ ہر بندے کی پیچھے کوئی نہ کوئی ان کو کوئی طاقت نظر آتی ہے خفیہ طاقت نظر آتی ہے میری بات سنیں راجناس صاحب اگر واقعی سیریس دے کہ معاملات اچھی ہو تو بھی آکے یہاں پہ ملتے سب کو اعلان کرتے ہیں کہ ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ جو کمپوزٹ ڈیالوگ جو آپ کے معاملات بائلیٹر ڈیالوگ ہم اس کو بحال کرنا چاہتے ہیں ادھر تو کوئی پیشرفت نہیں ہوئی چھیک ہے ادھر پیشرفت نہیں ہوئی پیشرفت ایک اور جگہ پر ہو گئی اور مصبت نہیں ہوئی منفی ہو گئی یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے پشرفت کی سلوٹ کیا شاہینوں نے لیکن وہ تمام چیزیں مٹی میں مل گئیں جب ایک سو اکتالیس رنز پہ ایسا میٹس جو کہ بڑے آرام سے ڈرو ہو سکتا تھا وہ ہار گئے پاکستانی اور اس کے بعد نہ تو کوئی پشرفت رہی اور نہ ہی کوئی ایسی چیز رہی جس کے بارے میں ہم کہے سکے کہ واقعے میں جیتنا ذر آئے گی تنویر صاحب کچھ کارکردگی پہلے بہتر رہی پھر خراب ہوئی پھر بہتر ہوئی پھر خراب ہوگئی ہم مستقل مزاج کی نہیں ہو سکتے کرکٹ میں خراب تو نہیں رہی بہت مایوس کن رہی بہت ہی پریشان کن رہی اور غالباً پاکستان کی ٹیم ہی ہے جو سو رنز کی بھرتری کے بعد بھی اتنی تکلیفی دینداز میں اس کو اشکست ہوئی ہو دیکھئے پہلی بات تو مجھے فاروق صاحب سے کہنی ہے چونکہ انہوں نے پہلے ٹیسٹ میٹ کے بعد کہا تھا کہ وہاں کو ہو گیا ہے یہ جو یونس خان چار رنز مصباول حق دس رنز اسر شفیق زیرو سرفراز احمد زیرو یاسر سا سات اور محمد آمر سولہ کے بعد آؤٹ یہ بوٹ ٹریننگ جو ہے یہ پائیدار کیوں نہیں ثابت ہوئی بوٹ ٹریننگ کھلاریوں کی ہو یا سیاستدانوں کی ہو وہ زیادہ دیر نہیں ہوتی اصل ٹریننگ وہی ہے جو سیاسی میدان کے اندر ہو جو پارلیمنٹ کے اندر ہو جو رول آف لار کے مطابق ہو ایک تو لیسن یہ ملا دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دیکھئے بات یہ ہے مصباول حق کی پریس کانفرنس میں نے سکی وہ جب اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے دن برے تھے ہم نے بڑا اچھا کھیلا دو دن آپ ٹھیک چلتے رہے اور اس کے بعد آپ کو انگلینڈ نے اس طرح اٹھا کے میج سے باہر پینکا ایک لائن لگ گئی یعنی کا یہ جس طرح سے یعنی آپ دیکھئے کہ یہ جو سمی اسلم ہے اس کی پرفارمنس کیسی ہے جو کہ نیا نو موز اور ابھی آیا ہے کیریئر کے اندر اور جو تجربہ کار کھلاڑی ہیں ان کی پرفارمنس کیسی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دنیا میں تین فیصل ٹیمیں ایسی ہیں جو جن کو سو کی برتری ملی ایک ٹیسٹ میں اور اس کے باوجود ہار گئی اور پاکستان جو ہے اس کے اندر بہت اس کی شکست نمائی ہے پاکستان کی جو ٹیم ہے میں اس کے بارے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ہمیں صرف انگلینڈ کے دورے کو فوکس نہیں کرنا چاہیے انگلینڈ کے دورے کے اندر ٹیم کی کمپوزیشن کا بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ ہم اس میں ڈیسین درست نہیں تھے ایک آل راونڈر پاکستان کو چاہیے جس کی کبھی ہے وہ ہمیں بہت زیادہ کل فیل ہوئی ہماری بیٹنگ لائن جو ہے وہ جس بری طریقے سے فلاپ ہوئی اس کے اندر بہتر ڈیسین کوچن کے حالے سے کرنے کی ضرورت ہے اس بار کو ہماری بیٹنگ لائن بولنگ دونوں کے دونوں ایسے گئے کہ ہم لوگ دیکھتے رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے اچھا ایکسپیرینس کھلاڑیوں کے بارے میں بات کی تنویر صاحب دیں ایکسپیرینس کھلاڑیوں سے تو ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے ہمارے ایکسپیرینس کھلاڑی پہلے مین کے وہ بوٹ والی جو ہےنا اس کا جواب دے دوں اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایسی ان کی کلاس لی ان بچارے ہمارے ٹیم کی جب انہوں نے اجتماعی سالوٹ کیا یہ جو مریض کی وجہ سے ہاری ہے یہ جو مریض کی وجہ سے ہاری ہے شیریہ خان صاحب کی کلاس لی گئی ہے نجم سیٹی کی وہ جناب مینجر کیا نام نوال شریف زماندہ رہا ہے اس پہ بھی عدالت کی کمیشن بننا چاہیے اسی سالم کی عمر ہوگی ابھی بھی وہ مینجر رننا چاہتے ہیں ایسے انہوں نے ڈی موریز کی اس ٹیم کو جاؤ یارم چھل سے نہیں تو لہذا یہ ایک وہ اچھے پوزیٹیو طریقے سے وہ چل رہے تھے انہوں نے ایسا ان کو ڈی سیٹیو ریز کی اس ٹیم کو تو ٹیم ہی بیٹھ گئی لیکن ہیونگ سیٹی دار زیادی بات ہے اب یہ جتنے سینر پلیئرز ہیں یہ اپنا یونس مصبا حفیظ جتنے اوہ بھائی ان کو فارق کریں زیادی بات ہے دیت پاس تے پرائیم یہ چلے جائیں گے لیکن مجھے سب سے زیادہ جو تشویش ہوئی ہے مجھے اور پوری قوم کو کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں کہ محمد آمیر جو ہے جو ہمارا خاص اپننگ اٹیک اور بڑی امیدت تھی کہ بھائی یہ جائے گا اور یہ اڑا کر رکھتے گا گوروں کو آمیر فلاپ ہو گیا آمیر فیل ہو گیا ٹوکی چار پانچ وکٹوں سے زیادہ اس نے لی نہیں ہے یہ کیا وجہ ہے پریشر تو نہیں آ گیا آمیر کلک نہیں کر رہا مہرانو یا یہ ہے کہ وہ جو پانچ سال کا ٹائم اس کو ملا تھا جس میں اس کا جو لی آف پیریڈ تھا جو بین پیریڈ تھا شاید اس بین پیریڈ میں اس کی جو بیسک انسٹنکٹ اس کے سکلز ہیں وہ نہیں رہی ہیں کیوں نہیں وہ پک اپ کر رہا کیا وجہ کیا ہے میرے لیے یہ سب سے زیادہ جو ہے نا تشویش کے بات ہے لیکن آگے ابھی چوتھر ٹیس ماچ ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر وہ کر لیتے ہیں تو پھر جی جاتے ہیں تو ڈراؤ جائے گا سیریز لیکن جو فائی ون ڈے میچز آ رہے ہیں ون ڈے انٹرنیشنل اب دیکھتے ہیں اس میں یہ کیسے یہ لڑکے جو ہیں اچھا ہمارے انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے اس کے اندر ہم لوگوں کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے شارجہ میں دبائے میں کھیل کھیل کے ہمارے کھلاڑیوں کو صرف ادر کی پچ کی عادت ہوگی ہے باہر کے ممالک میں جائیں گے تو ادر کی پچ سمجھیں گے ادر کا رویہ سمجھیں گے ادر کے پریشر سمجھیں گے لیکن پریشر کی بات کریں تو ناظرین دہشت گردوں پہ پریشر دالنے والے شخص کی تصویر ہے اب چودہ آگست کے جھنڈوں پر چودہ آگست کے بیجز پر چودہ آگست کے کارڈز پر نظر آنے لگی ہے راہیل شریف صاحب جنرل راہیل شریف صاحب کی تصویریں اب ہم لوگوں کو چودہ آگست کی تیاریوں میں کافی نمائی نظر آنے لگی ہیں پہلے صرف پر صرف پاکستان کا جھنڈا ہوتا تھا پاکستان کو دہشت گردی سے بچانے والے اور وہ راہیل شریف کا ٹائگ بھی آپ کو یاد ہوگا کچھ چیزیں بھی سامنے آنے لگے ہیں فاروق صاحب یہ قوم کا ایک طرح سے اظہار تشکر ہے یا پھر اس کو بھی جسے تنویر صاحب کہیں آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ بھی کئی سپریشن بھئی دیکھیں وہ جو وہ جو بڑے بڑے کارخانے ہیں نا یہ چھوٹے کارخانے ہیں ہر گلی میں جو کہ جنرل راہیل شریف کی تصویریں نکال رہے ہیں وہ ٹی شیٹس کے اوپر فلیکس کے اوپر سٹکرز کے اوپر تو میرا خالہ ان کے پیچھے بھی تنویر صاحب خفیہ ہاتھ ہے وہ خفیہ ہاتھ والے لوگ پورے پاکستان کی گلی محلے میں پھیل گئے ہیں کہ بھی جنرل راہیل شریف صاحب کے سپریشن تو یہ جواب آپ کے لیے ہیں خریدنے والوں کے پیچھے بھی خفیہ ہاتھ ہے کیا خریدنے والوں کے پیچھے بھی خفیہ ہاتھ ہے کیا جناب میں کہتا ہوں اگر ہمارا خفیہ ہاتھ اتنا سرونگ ہو تو میں کہتا ہوں کمال کی بات ہے بات یہ ہے کہ اگر کوئی جنرل راہیل شریف کے تصویریں لگاتا ہے ازادی کے پوسٹرز پہ بینرز پہ شرٹز پہ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ لوگ جنرل راہیل شریف سے پیار کرتے ہیں اس کی درشتگردی کے خلاف جو کامیابیاں ہیں اس کی تحسین کرنا چاہتے ہیں اس کے جو کارنامے ہیں ان کو عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے ہو سکتی ہے اگر ان بیجز کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف ریزائن کر دے پارلیمنٹ توڑ دی جائے اقتدار اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیا جائے یہ کہاں لکھا اور کیسے لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ قائد اعظم علامہ اقبال سر سے یہ ساری تصویریں جب لگتی ہیں ہم دیکھیں بہت سے جمہوری لوگوں کی بھی تصویریں لگی ہیں محض تصویریں پرنٹ ہو جانے کی وجہ سے بڑی بڑی توکات وابستہ کر لینا یا اپنے ہیروز کے اوپر اتنا بوجھ لات دینا کہ وہ اتنا ڈیلیوری نہ کر سکے پاکستانی قوم وہ اس وقت ہنگری ہے وہ طرف صلیق ہے کہ ہمیں کوئی ایک کہیں پہ کوئی ایک واقعی اماندار محبب وطن کلین ایسا پاکستانی نظر آئے وہ تو انتظار میں کہ ہمیں کوئی کام مارشلہ سے آجائے یہ کہنا چاہ رہا ہے ایلیکشن سے آئے گا امریکہ کے چوالیس پریزرنٹ میں سے ایک کس جو ہے ریٹائرڈ فوجی تھے تو ایسی کوئی بڑی بات تھی اب ہمیں بھی میری کرنا سکی میں آپ کو ایکزامپل دے رہا امریکہ میں نے دمنا دیا دو سال بعد راہیل شریف صاحب ایلیکشن تو لڑ سکتے اگر اچھاتے تو آئیں سیاست میں آگے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ لوگ جب ان کی تصویریں لگاتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کو ان کے ساتھ ہے اپنا ایک لگاؤ اور وہ اظہارے ان کو اپنا محبت کا اظہار لیکن وہ ایکچولی جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے جو کہ کرپت ہے نا اہل ہے لوگ وہ اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ دیکھو یار یہ شخص ہے یہ ہمیں پسند ہے کیونکہ آپ لوگ نلائک ہیں ایک یہ بات دوسری چیز یہ ہے میں ایک اور چودہ اگرس کے والے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کراچی میں یہ جو پاک سردبین پارٹی ہے یہ مصطفیٰ کمار صاحب نے جو اپنے اعلان کیا ہے تیرہ چودہ اگرس کو پاکستان ہاؤسوں کی تمام ریلی سیلیبریشن یہ ایک اچھی دیولپنٹ ہے جو کراچی میں ہوگی کتنے سالوں کے بعد کہ پاکستان چودہ اگرس جو منایا جائے گا کراچی میں ایک یہ دوسرا بلوچستان میں بھائی میں کہتا ہوں ہیٹس آف ٹو ایوری بڈی چاہے پی ایم ایلن کی گورنمنٹ وہاں پہ ہے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ہمارے وہ سدن کمانڈ ہیں اور وہاں پہ سیول سوسائٹی کے لوگ وہاں کی پرنٹکل لیڈرشیپ بلوچستان میں بڑے پیمانے پر چودہ اگرس کی تیاری ہو رہی ہیں اور پوری بلوچستان میں بڑا سٹرونگ میسیج جارہاں بڑا سٹرونگ میسیج دیا گیا ہے انٹی پاکستان فورسز کو بلوچستان میں کہ جناب اب حالات وہ نیر ہیں جو آپ ماضی میں چاہتے تھے کہ ہو پاکستان سے پیار بھی کریں اس کو صاف بھی رکھیں اسے ترقی دیں پورومن بنائیں اور اس کی جمہوریت اور ازادی کی افاظت کریں یہ بھی ازادی منہ بھی اور لاس جمعہ انکہ سن لیں سن لیں جمعہ وقت آدم اٹھ دے دے مجھے راہیل شریف صاحب ہم لوگوں کو بیجز میں نظر آ رہی ہیں تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن پاکستان کی قوم پاکستانیوں کا ایک اور شیوہ نظر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی میں صحیح کام کرتا ہے واقعی میں کارکردگی دکھاتا ہے امانداری سے کام کرتا ہے تو پھر ہم لوگوں کو نظر آتا ہے کہ لوگ اس کی ناشکری نہیں کرتے بلکہ شکرگزار ہوتے ہیں اور اس کو انکاریج بھی کرتے ہیں اسی طریقے سے تمام لوگوں کو ایسا رول موڈل بننا پڑے گا تاکہ پاکستانی کو ہم سے وہ اصل عزت کے حق دار بھی کہلائیں اور عزت لیں بھی ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے فیس بک ویڈر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہے گا اللہ حافظ